اس وقت کی سب سے بڑی خبر اسرائیل حماس جنگ سے جڑی یہی ہے ید ورام نہیں اب ید ہوگا جیہاں حماس اور اسرائیل کے بیچ جو ڈیل ہو رہی تھی وہ ڈیل اب کھٹائی میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے ید ورام نہیں اب ید ہوگا اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے اسرائیل حماس جنگ کی بندکوں کی رہائی کیوں نہیں ہوئی ٹی وی نائن بھارت ورش اس کی انسائیڈ سٹوری آج آپ کے سامنے رکھے گا اب آگے اسرائیل کا پلان کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے سیدھے گراؤنڈ زیرو پر بھی آپ کو لیے چلیں گے اور اپنے ریپورٹر سے ساٹھ سیکنڈ میں حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بھی موجود ہوں گے پہلے دیکھتے ہیں وہ اہم سوال جن پر آج ہماری توجہ رہنے والی ہے بکل سمیر سوال سامنے رکھنے والے درشکوں کے پہلا سوال بندکوں کی رہائی نہیں اب آگے ہماس کا کیا سروناش ہوگا یہ پہلا سوال دوسرا سوال کیا گازہ میں اسرائیل کا آپریشن پہلے سے تیز ہوگا تیسرا سوال جنگ میں موساد کا اترنا ہماس کے لیے کتنا خطرناک ہوگا چوتھا سوال کیا جنگ میں ایران بھی اترے گا پھر ید کی دشا پھر کیا ہوگی پانچوہ سوال کیا ہماس کے بعد اسرائیل کو ہجبولہ سے بھی نپٹنا ہوگا ان سبی سوالوں کے جواب تلاشیں گے پہلے دوسری بڑی خبر لیکن اس کے لیے رکھ کرنا ہوگا پرتیمہ کا وشیود کے سنکیت والی ویدونسک خبریں آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھیں اسرائیل ہماس جنگ سے جڑی دس بڑی ویڈیو بریکنگ پہلی خبر آپ کے سامنے رکھ دیں ڈازہ میں بھیشن حملے آپ بھی جا رہی ہیں آئی ڈیف نے ایک عمارت کو نشانے پڑھ لیا عمارت میں ہماس لڑاکوں کے چھپنے کی خبر سامنے آئی جس کے بعد آئی ڈیف نے اس عمارت پر زوردار حملہ کیا ہے آئی ڈیف کے حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ پوری عمارت تباہ ہو گئی ہے دابرٹور حملے میں یہ عمارت دھوا دھوا ہو گئی ہے اور غازہ میں اسرائیلی سینہ پر بھی حملہ ہوا ہے ہماس نے آئی ڈیف کو بنایا ہے نشانہ اسرائیلی سینہ کی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا ہے تصویریں سامنے آپ کے سین وحنوں کو کیسے تھماکے کے ذریعے اڑا دیا گیا ہے یہ دیکھیں ایک اور بڑی خبر اسرائیل کا لیبنان میں بھیشن حملہ ہجبولہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی لڑاکو بیمانوں نے بم گرائے ہیں اسرائیلی حملے میں لیبنان میں تباہی مچی ہے اور اس بیچے اگلی بڑی خبر ویسٹ بینک کے توباس پر بھیشن تماہی کو لے کر سامنے آ رہی ہے اسرائیلی حملے میں بربادی ہی بربادی نظر آئی ہیں بمباری کے بعد کئی جگہ آفزنی ہوئی ہیں یہ تصویریں آپ دیکھیں اگلی بڑی خبر ہزبولہ کا اسرائیل پر حملہ آئی ڈیف کے ٹھکانوں کو بنایا گیا نشانہ ہزبولہ نے اس حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے ریکارڈ بڑی خبر ہماس کا اسرائیل پر بھیشن اٹاک گازہ میں آئی ڈیف کے ٹھکانوں پر اٹاک کیا گیا ہے اسرائیلی ٹانک کو بنایا گیا نشانہ ہماس کے حملے میں اسرائیلی ٹانک پوری طرح سے تباہ ہو گیا اور ادھر گازہ میں اسرائیلی سینہ کی چھاپے ماری کو لے کر اور خبر سامنے آ رہی ہے چھاپے ماری کے دران آئی ڈیف نے کئی ہماس لڑاکوں کو ڈھیر کر دیا ہماس کی ڈرون فیکٹری کو بھی تباہ کر دیا گیا اسرائیل پر ہماس کا راکٹ حملہ اسرائیلی شہروں پر ہماس نے داگے ہیں تابر فروڈ زاکیٹ یہ دیکھئے حملے میں اسرائیل کو بھاری نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک اور بڑی خبر ہماس کے ہتیاروں کا جکیرہ برامد ہوا ہے ال شفا اسپطال سے برامد ہوئے ہیں ہتیار اب یہ بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ دے نیبلز میں اسرائیلی سینہ کی چھاپے ماری کو لے کر خبر سامنے آ رہی ہے بلاتا شبر کے پاس اسرائیلی سینہ نے واہن نظر آئے ہیں بلاتا میں ہماس لڑاکوں کی تلاش کی جا رہی ہے نیبلز میں آئی ڈیف کی کاروائی کے بعد کس طریقے سے جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیا موسیقی